میتا بیرودھی دل اس بات کو تو جانتے ہی ہیں کہ سرکار کے دوارہ جو پروسیکیوشن کو آگے بڑھنے کی کاروائی بڑھی ہوئی ہے یہ اسی کا حصہ ہے اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ کا ایک بیدھائیق آزمگڑ میں عویت سراب کی تسکری میں جس کے کارن لگ بھگ سو سے زیادہ لوگ مرے تھے جہریلی سراب سے آپ کی بیدھائیق کی سنلپتتہ تھے اور آج بھی وہ جیل کے اندر شڑ رہا ہے آپ کا سٹنگ بیدھائیق ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کیا آپ ایک پارٹی کا بیدھائیق کانپور کو دنگوں کی آگ میں جھوکنا چاہتا تھا کیا یہ سچ نہیں ہے یہ دونوں سچائی ہے اور یہ چیزیں دکھاتی ہیں ان اپرادوں میں سماجوادی پارٹی کی سنلپتتہ رہی ہے سنلپتتہ ہے اور ہم نے اسی لئے جیرو ٹولینس کی نیتی کی بات کہی ہے کہ سرکار جیرو ٹولینس کی نیتی کے تحت کارے کرے گی ہم نے پہلے بھی کہا تھا آپ لوگ تو پرسنو کھڑا کرتے ہیں ہماری کاروائی پر لیکن بہت سارے لوگ جو باتوں سے نہیں مانتے ہیں ان کو سمجھانے کے لئے دوسری طریقے بھی اپنائیں گے اور سرکار اس کو اپنا رہی ہے مانیہ سدسیہ کافی عمر دراج ہیں لکھنوں بشروی دیالے کے چھاتر سنگ کے پدادکاری بھی رہے ہیں اور لکھنوں کے ہاں ہاں اور آپاتکال میں جو لوگ آپاتکال میں جن لوگوں نے آپ کو جیل بھیجا تھا آج انہی کے ساتھ آپ بیٹھ کھر کے دعوتیں اڑا رہے ہیں ارے کسٹو سوچئے کسٹو سوچئے کہ کیا سب ایک نوٹنگی بچا رکھی ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ لکھنوں کے اتھیاس کو جانتے ہوں گے لکھنوں میں گومتی اور ککریل ندی کا سنگم بھی تھا اور زیادہ نہیں لگتا ہے کہ چھاتر نیتا کی روپ میں کام کم اور دوسرے ہی کسی انہیت کارے میں آپ زیادہ لپت رہے ہوں گے اسی لئے آپ نے کبھی دردر یہ چیزیں دیکھی نہیں کہ اکبر نگر جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ اکبر نگر انیس سو چوراسی کے بعد سے ہی بسا ہے اس میں زیادہ تر عوید نرمان تھا اور یہی کارن تھا کہ ہائی کورٹ میں بھی اور مانی سپریم کورٹ میں بھی یہ کہیں ٹک نہیں پایا جو لوگ جنہیں گلت طریقے سے لوگوں نے فرجی کاغذات دکھا کر کے رشتی کی تھی ان لوگوں کو ہم نے ریہیبیٹیٹ کیا ہے اب اگور نگر اگور نگر کوئی نگر نہیں ہے اب وہ سو مطر بن ہو گیا ہے لکھنو کو اس کی پہچان دلانے کے لئے بھگوان رام کے چھوٹے بھائی لکشیون کے لام پر لکشیون جی کے نام پر اس کو سو مطر بن بنا دیا گیا ہے اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس عمر میں لکھنو کے لوگوں نے آپ کو بدھایق بنایا ہے اور لکھنو کو ہم ایک نائٹ سفاری دے رہے ہیں اسی روٹ پر آپ یہ کوکریل میں جا کر کے لاب آپ کمائیں گے پیسہ سرکار دے رہی ہے اور اتنی اچھی یوزنا ملنے کے بعد سرکار کو ایک بار دھنے بات بول دیتے پانتھ نگر اور اندر پرست نگر کے کاروائی کو ہم لوگوں نے استگیت کروایا ہے اور ہم لوگوں نے کہا ہے کہ ایک بھی بیکتی جس نے رہشتی کی ہے ایک بھی بیکتی جس نے رہشتی کی ہے لینڈ اور اس کے پاس جائج کاغذات ہیں اس کو ہم وہاں پہ کمپنسیسن دیں گے اور ندی کو پنر جیویت کر کے میں تو آپ سے کہوں گا کہ لخنوں کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے آپ کو آپ ایک بار تھوڑا اب جا کر کہ دیکھیں ککریل ندی تھی یا نالا تھا آپ کو ندی نظر آئے گی آج کے دن پہ نالا نظر نہیں آئے گا اور یہ چیزیں ندی پنر جیون کا جو ایک احیان پر دیس کے اندر چلنا ہے ہم بولتے تو ہیں جل ہی جیون ہے کیا ان کو تباہ کر کے ہم جیون کی کلپ نہ کر پاتے پک پائیں گے گومتی ندی کو کیا بنا دیا آپ لوگوں نے لخنوں میں ایک طرف گومہ کہتے ہو اس کو اور دوسری طرف گندہ نالا میں بدل دیا پوری گومتی ندی کو اس کے اس ندی کی پنر بیوستحاپن کی کائروائی کے لیے کیے جارے پریاز کی جہاں آپ کو تو لخنوں کے ماننی بدھائیق کی روپ میں آپ کو سرکار کی سرحانہ کرنی چاہیے تھی دھنے بات دینا چاہیے تھا آپ سرکار کے بارے میں اس پرکار کی ٹپڑنی کر رہے ہیں اور دوسرا وہاں پر ہم لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی اندر پرست نگر اور پنت نگر میں جن لوگوں نے لالچن لگائے ہیں کس نیت سے لگائے ہیں پوری ریپورٹ ہم لوگوں نے طلب کی ہے اور اگر غلط نیت سے کسی نے کیا ہوگا تو اس کی جواب دیئی بھی تیہ ہوگی لیکن اگر ساؤدھانی بس کیول چنیت کرنے کے لئے کیے ہیں کہ کوکریل ندی کے پنر بیواستہ پن کے لئے تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں لوگوں کو ساؤدھان کرنے کے لئے ہے لیکن ایک بات اور ہے آپ کو آپ لوگ تھوڑا اپنے دردر بھی تانک جھاں کیا کرے اپنے اگل وگل چلنے والے لوگوں کی اگر آپ دیکھیں گے جتنے بھو مافیا تھے جن لوگوں نے گریبوں کو تھگا ہے اس میں جیادہ تر سمجھ اور مجھے بتاتے وہ دکھ ہے کہ ان کی رومیو سکوائٹ کا جو ہم نے گھٹن کیا تھا سب سے پہلے سماج وادی پارٹی نے اس کا بیروت کیا تھا اور مجھے بولنے میں بھی کوئی سنکوچ نہیں ہے کہ محلہ سمندھی اپنات سے جڑے جیادہ تر معاملوں میں سماج وادی پارٹی سے ڈائریکٹ محلہ سمندھی اپنات میں یہ اس پیڑی کا پتنیت پتنے ہیں جس پیڑی نے کہا تھا کہ لڑکے ہیں گلتی کر دیتے ہیں یہ محلہ سرکسہ کی بات کیا کریں گے محلہ سرکسہ کے لئے تو سماج وادی سویم یہ گمبیر خطرہ ہے اور اسی لئے محلہ سرکسہ کے بارے میں پردیش سرکار پوری طرح سچیت ہے سکری ہے ہر بیٹی کو بھی ہر بیاتاری کو بھی سرکسہ پردان کرنے کے لئے پوری طرح پرتی برد ہے مانیے مکوندر جی آپ نے بتایا اتنے کو ہم نے دندت کر آیا تو کیا پوچھا گیا تھا کل کتنے گھٹنائیں ہوئی تو جو دندت ہو جاتے ایک وڈ سے انہی کو آپ گھٹنا مانتے ہیں کہ جو گھٹنائیں گھٹتی ہیں ان کو بھی گھٹنا مانتے ہیں یہ پرست کر دیں کل کتنی گھٹنائیں گھٹت ہوئی چچا چچا بیچارہ ہمیشہ ہی ایسے مار کھاتا ہے ان کی نیتی ہی ایسی ہے کیونکہ بھتیجہ ہمیشہ بھہی بھی ترہتا ہے لیکن آپ اس صدن کے ایک برشت سدسیوں میں سے ہیں آپ کا میں سممان کرتا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چوبیس ہزار جو محلہ سمندھی اپراتھے پردیس کے اندر دوہزار سولہ میں اگر ہم دیکھیں گے تو بلاتکار کی جو گھٹنائیں گھٹی تھیں وہا اٹھارہ سو اٹھیس ہوئی تھیں لیکن اگر میں چوبیس کے اندر کی گھٹنا بتاتا ہوں ان کی سنکھا ہے تیرہ سو تیہتر اور مجھے لگتا ہے ایک اٹھنائیں بتاتی ہے پچیس فیز تی سی اتھک کی کمی اس بارے میں بتاتی ہیں کہ اپرادی آبادی تو بڑھی ہوگی اس طور اور آبادی بڑھنے کے کرم میں اپراد کم ہو رہا ہے نینتی ہو رہا ہے لیکن جو میں نے کہا محلہ سمندی اپراد دونوں پرکار کے ہوتے ہیں گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں اور گھر کے باہر بھی ہوتے ہیں دونوں کے لئے سرکار میں اس پرکار کی سیوائیں بھی اپلبد کری ہیں گھرے لو ہنسا سے سمندی مامل میں 181 کی سیوہ ہے گھر کے باہر کی سرکسہ کے بارے میں جاگ رکھتا پیدا کرنے کے لئے اور انہیں سرکسہ اپلبد کرانے کے لئے اس کے لئے 1090 کی سیوہ انہیں اپلبد کرائی گئی ہے لیکن ساتھ ساتھ کوئی رسپونس ٹیم 112 ان دونوں کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے اگر کہیں بھی کوئی لیکن اس پہ سمیں پہ چار شد داخل کرنا دسٹک مونٹرنگ کمیٹی کی بیٹھک کے ساتھ جوڈیس سری کے ساتھ بہتر تالمیل بنا کر اس پرکار کے معاملوں میں سمیں پہ اپرادیوں کو سجا دلانے کے لئے ایک پروسیکیوشن کو آگے بڑھانا اور اپرادیوں کو سجا دلا دی جائے یہ مہت پونہ روسی کا پیرنام ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر محلہ سمندھی جو ان کے بہلاؤں کے برود اور پاس کو سمندھی تپراد وں اور دس ہزار تین سو اکتیس کو دس ورث سے کم کی کاراواز کے سجا دلائی ہے یہ جن اپرادیوں کے سجا دلائی گئی ہے اس میں آپ دیکھتے ہوں گے اکثر سماجر پتروں میں آتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر دوس کرمی کو سجا دلائی گئی یہ پوسی کو فاشت کرنے سمیہ پہ چار شیڑ داخل کرنے کا پیڑام ہے جب ہم لوگ اس میں لاپروہی پر رہتے تھے سرکار سنگیان نہیں لیتی تھی بیبھاگ سنگیان نہیں لیتا تھا لوکل اسطر پر سنگیان نہیں لیا جاتا تھا اپراد بڑھتے تھے اور پھر ان کو ہلکے پنسے لینے کا تو اس پیڑام کیا ہوتا تھا کہ ہر ایسا اپراد ہی سچند ہو کر اور پھر سماج اس کے بارے میں دیکھتے ہوئے بھی اس کے خلاف کروئی نہیں کر پاتا تھا لیکن آج اپراد ہی سب کے سامنے دیکھنے کو ملا ہے کہ اتر بردیس کا جو ای پروسیکیوشن پورٹل ہے وہ دیس کے اندر نمبر ایک پر ہے اور اتر پردیس اس معاملے میں ایسے اپراد دیو کو سزا دیو دیو محلہ سمندی اپراد جو بھی ایسے اپراد دیو ان کو سزا دیو 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 اتر پردیس دیس کے اگرنی راجعوں میں